السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وبلعالمین آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجدد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ دروت شروع کا تحفہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ خطوائے مسلونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بناتا ہے اسی قانون اور ذابطہ کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یعنی مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا آپ تاریخ کا متعلق کیجئے زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دون میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء اکرام کو مبغوظ فرمایا سب کے سب مرد تھے نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم اللہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اور ویجال و قوامون علن نساء مرد افسر عورت پر اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعد می ربیعہ نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماشا مارا تو حضرت سعد می ربیعہ کے سر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد افسر عورتوں پر عورت کی ہر چیز عورت ہے اس کو غیر مردوں سے بچانا چاہیے عورت کی آواز بھی عورت ہے تعلیم یافتہ عورتیں رونقے اسٹیج ہوتی ہے مشاعروں اور محفیلوں میں اپنی سوریلی اور دل کا آواز سے لوگوں کے دلوں کو لباتی ہے بے خیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جو ناجائز ہے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کا حلاتی ہے اور رونقے محفیل ہونا بعض فخر سمجھتی ہے اس معاملے میں قوالہ صاحبہ دو قدم آگے نظر آتی ہے اپنے ہم جولیوں کے ساتھ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ رونقے اسٹیج ہوتی ہے دھول اور باجے کے ساتھ قوالی گاتی ہے اور اپنے آپ کو خواجہ اور گوست کی دیوانی کہلاتی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خواجہ اور گوست کی دیوانی ہوگی کیا وہ خواجہ اور گوست کے نقشے قدم سے ہٹ کر چلے گی نہیں اور بالکل نہیں خواجہ اور گوست کے کردار کی ایک جلک بھی تم میں نہیں پائی جاتی پھر اپنے آپ کو خواجہ اور گوست کی دیوانی کہلانے میں شرم نہیں آتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے تاکہ حق و باطل کو پہچان سکے اچھے برے کی تمیز کر سکے عورتوں میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ رونکہ اسٹیج بنو کیا تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ قرآن کی مخالفت کرو کیا تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ روشہ اسلام سے ہٹ جاؤ اگر نہیں تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسلامی طریقہ پر گزارنا چاہیے محترم حضرات اسلام کا کوئی کا حکمت سے خالی نہیں ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے کیونکہ اسلام ہی کی وجہ سے ان کو اتنا بلند مقام ملا اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو عقل سالیم عطا فرمائے اور اسلام کا ہر حکم آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاغ